مردو کی قلاس میں مردو کی غدل شائری کی دنیا میں مردو غالب کا نام کسی بھی تارروف کا موتاج نہیں بیٹا مردو غالب کا پورا نام مردو صد اللہ خان غالب ہے اور عرف مردو نوشا ہے وہ سترہ دسمبر سترہ سو ستانمے کو آگرہ میں پیدا ہوئے جب وہ بہت چھوٹے تھے تو ان کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی پروری جو ہے ان کے چچا نے کی نوجوانی میں ہی وہ آگرہ چھوڑ کر دہلی آ گئے اور پھر وہ دہلی میں ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ان کی زندگی جو ہے بہت غربت میں گدری بہت پریشانیوں میں گدری مردو غالب جو ہے اس وقت کے بادشاہ بہدر شاہ زفر کے دربار سے وابستہ رہے اور وظیفہ پاتے رہے آپ کا انتقال پندرہ فروری اٹھارہ سو انسٹھ میں ہوا اور غالب نے اپنی پوری زندگی شیر و شائری میں ہی گزاری تو چلتے ہیں اب ہم ان کی ایک مشہور غزل کی طرف جو آپ نے بھی پہلے سنی ہوگی تو غزل کا پہلا شہر ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازیں گفتگو کیا ہے غالب جو ہے اس شیر میں اپنے محبوب کی مسلسل بے رخی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی بھی بات میرے محبوب کے نزدیک کوئی درجہ نہیں رکھ نہیں رکھتی میں جو مسلسل اظہارے وفا بھی کرتا رہوں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ میرے اظہارے وفا پر بھی وہ مجھ سے شناسائی سے مجھے بہچاننے سے انکار کر رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں میں اس کا محبوب ہوں اور محبوب پوچھے تو کون ہے اور تیرا اندادی گفتگو اچھا ہے کیا ہے تو یہ بے رخی ہے اسی غزل کا دوسرا شہر ہے بیٹا چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن ہماری جیب کو اب ہا جتے رفو کیا ہے غالب نے اپنی ساری زندگی گربت میں گزاری تنگ دستی اور پریشانی میں گزاری انہوں نے دہلی کو اجڑتے بھی دیکھا ہے اور اس کا ادھار انہوں نے اپنے اشار میں بھی کیا ہے کہ جب دہلی میں کوئی کسی کا اپنا نہ تھا بھائی بھائی پر بروسہ نہیں کرتا تھا غالب کہتے ہیں کہ جب بدن سے لہو گرتا ہے تو ظاہر ہے ظاہری لباز بھی قراب ہو جاتا ہے اور جب رشتوں سے احساس مر جائیں احساس ختم ہو جائیں تو وہ کسی بھی دنیاوی شئے کی ضرورت اور لذت باقی نہیں رہتی کسی بھی شئے کی ضرورت نہیں ہوتی دنیاوی شئے کیا لذت ہے رشتوں میں کیا اپنایت ہے جب یہ مر جائیں رشتے تو ان چیزوں کی اپنایت بھی باقی نہیں رہتی رشتے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں تو مال و دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے مال و دولت بھی ضرورت نہیں ہے مردہ جسم کو لیباس کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر خونی رشتے ختم ہو جائیں اگر خونی رشتوں میں احساس مروت ختم ہو جائیں اسی غدل کا ایک اور شعر جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریت جو اب راک جستجو کیا ہے غالب اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کا دل کسی چیز سے بیزار ہو جائے ٹوڑ جائے اور اس کی خواہشات پوری نہ ہوں اور اس کی تمانائے بھی ادوری رہ جائیں تو دل مر جاتا ہے اور جب دل مر جائے تو ظاہری جسم کسی کام کبھی نہیں رہتا غالب اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے میری حالت کا پوچھنے والوں تمہیں میں کیسے بتاؤں کہ میرا حال کیا ہے تم لوگ راک تو کریتے ہو کالک کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ملے گا میرا حال بھی اس راک جیسا ہے میری آرزویں قتم ہو گئی ہیں میں اس بے جان جسم کی مانند ہوں جس کا دل ہی مر چکا ہے اور امید قائم رہے تو انسان کی کوشش اور جستجو جاری رکھتا ہے اگر انسان میں امید باقی ہو تو انسان کوشش اور جستجو جاری رکھتا ہے لیکن جب انسان پر مایوسی غالب آ جائے تو جستجو ہی ختم ہو جاتی ہے اس حضر کا ایک اور شہر رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے اس شیر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ انسانی آنکھ سے لہو ٹپکنا دراصل شدت غم کی علامت ہے جب پریشانی بڑھ جائے اور کسی مسئلے کبھی حل نہیں نکلے تو انسان کے چہرے سے پریشانی جھلکتی ہے اور ہر شخص جو اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے غالب کہتے ہیں کہ زندگی کا مزہ جو ہے پریشانیوں کو الجھنوں کو جھیلنے میں ہی آتا ہے جب تک انسان پریشانی نہیں دے گا مسائل کا حل نہیں نکالے گا تو زندگی کا اصل مزہ ہی نہیں کوئلہ اسی وقت کندن بنتا ہے جب اسے آگ میں تپایا جاتا ہے اور انسان بھی اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ زندگی کے عروج دوال کا سامنا کرتا ہے تو انسان کو جو ہے کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو غدل کے یہ اشار کی تشریف سمجھ میں آگئی ہوگی بیٹا تمام اشار کی تشریف جو آپ کو سمجھائی گئی ہے وہ اور اس کے علاوہ جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ لازمی ڈاؤن کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی